اسامہ بن لادین نے امریکہ پر حملہ کر کے پانچ یار لوگوں کو مارنے کے لیے ہتھیار ایسے جنا بچپن میں اسامہ صحیح رستے پر تھا پہلے اس نے سکول میں اچھے سے پڑھائی گی اور وہ سکول میں ہمیشہ فشٹ آتا تھا اور پھر اس نے کالے سے سیویل انجینئرین کی ڈگری لی لیکن پھر اسامہ غلط رستے پر چلا گیا اور اس نے اپنا تیج دماغ بری چیزوں میں لگانا شروع کر دیا اسامہ بن لادین امریکہ کو اپنا دشمن سمجھتا تھا اس لیے اس نے امریکہ پر حملہ کر کے ہجاروں لوگوں کو مارنے کی پلاننگ کرنے شروع کر دی اسامہ بن لادین نے سب سے پہلے یہ فائنل کیا کہ بندوکوں سے تو لوگوں پر حملہ نہیں کرنا کیونکہ کئی سو لوگوں اور بندوکوں کو امریکہ پہنچانا ناممکن کام تھا اور اسامہ نے یہ بھی سوچ لیا کہ بوم بلاسٹ کر کے تو لوگوں کو نہیں مارنا ہے کیونکہ اس سے ہجاروں لوگ مرتو جائیں گے لیکن اسامہ کے نام کی زیادہ دہشت نہیں فیلے گی اسامہ نے پھر سرچ کرنے شروع کر دی کہ کس چیز سے سب سے زیادہ لوگ مریں گے اور سب سے زیادہ دہشت فیلے گی سیویل انجینئر ہونے کی وجہ سے اسامہ یہ جانتا تھا کہ ایک کمرشل پلین بہت بڑا ہوتا ہے اور ہر پلین میں لگو پچاس یار لیٹر فیول ہوتا ہے اس لیے پلین کو کسی جگہ پر گرانے پر بہت بڑی تباہی ہوگی اور اس نے اپنا ہتھیار چن لیا ائر پلینز کو